نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ہوفیلی آپ سے بھی سوستہ ہی ہوں گے تو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو ٹوالتھ پاس ہیں اور وہ اب ویٹ کر رہے ہیں کہ کالج کے اڈمیشن کب اوپن ہوں گی اور ہم اڈمیشن لے پائیں گے تو آپ کے لئے گوڈ انفارمیشن ہے کہ کالج اس میں اڈمیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہیں اڈمیشن نہیں ہے ابھی سٹارٹ ہوئی لیکن ابھی آپ ریجسٹریشن کرو گے پھر میریٹ آئے گی اور پھر اس کے بعد آپ کی اڈمیشن ہو گی لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں یہ آپ کے سکرین کے سامنے انسٹاگرام آکاؤنٹ ہے اگر آپ کو کسی بھی پرکار کا ڈاؤٹ ہوتا ہے اڈمیشن لینے میں جمہو اور کشمیر کالجیز میں کسی بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ کالجیز میں اگر کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ میڈیڈیٹری ہے کہ آپ فولو ضرور کر لیجئے وہاں پر تو بات کرتے ہیں کس طرح سے آپ کو ریجسٹریشن کرنی ہے جیسے کہ ریجسٹریشن کا جو اپشن تھا وہ کل سے بتایا تھا آپ کو کل بھی بتایا تھا انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کہ کل سے سٹارٹ ہو جائے گی ریجسٹریشن جتنے بھی کالجیز میں یو جی کی پرگرام سے ان کی اب یہ ہے کہ ریجسٹریشن کیسے کرنے ہیں جتنے بھی سٹوڈنس ہیں چاہے ہم بات کرتے ہیں وہ سی او ٹی جنہوں نے اگزام دیا ہو تھا یو جی کا یا ادرو وائز جنہوں نے نہیں دیا تھا سی او ٹی او جی کا اگزام دونوں اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دونوں ریجسٹریشن کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ سوچنا دے دوں جنہوں کے سب سے پہلے میریٹ کس کی آئے گی جنہوں نے سی او ٹی یو جی کا اگزام دیا ہوا تھا انہی کی پہلے جو پہلی میریٹ آئے گی اس میں انہی کے نام آئیں گے مان لو کہ اگر آپ نے کسی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کی ہوئے مان لو فار اگزمپل ہیلے لیتے ہیں آپ نے جمہو یونیورسٹی میں لیا اور جمہو یونیورسٹی کے کسی ایک کالجیز میں بیسے جمہو یونیورسٹی کے اندر سکسٹی تھری یا سکسٹی فور کالجیز آتے ہیں جو صرف گورنمنٹ ہیں پرائیویٹ تو الگ ہوتے ہیں بات کرتے ہیں اگر کسی بھی ایک کالج میں اپلائی کیا ہوا ہے وہاں پہ سیٹس زیادہ ہیں لیکن سٹوڈنس کب ہیں سی او ٹی یو جی جنہوں نے اگزام دیا ہوتا تو پھر اس پہلی جو میریٹ لسٹ ہوگا اس میں جو نون سی او ٹی کے سٹوڈنس ان کا بھی نام آ جائے گا پہلی ہی میریٹ میں کیوں آ جائے گا میں بتا دوں کیونکہ شاید اگر ان کے پرسنٹیج ڈولکی زیادہ ہوئی تو ان کے چانسز زیادہ ہیں کہ ان کو وہ جو انہوں نے سبجیکٹ اپلائی کیا ہے اس میں آ جائے گا یہاں پہ الگ الگ آپ سبجیکٹ چوز کرو گے اب کس طرح سے ریجسٹریشن کرنے ہیں یہاں پر چلیے وہ بتاتے ہیں ہو فولی پہلے آپ کے ڈاؤٹ کلیر ہونے چاہیے تب ہی آپ یہاں پہ اپلائی کرو گے ٹھیک ہے اگر ڈاؤٹ نہیں کلیر تو اپلائی میں مت کیجئے پہلے ڈاؤٹ کلیر اب کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے کیا کیا چاہیے وغیرہ سب بتائیں گے اسی ویڈیو میں لاس تک ضرور بنے رہے ہیں کچھ سٹوڈنس کی یہ بھی ڈاؤٹ ہوں گے کہ ابھی تک اگر سی وی ٹی یو جی کا میریٹ لسٹ نہیں آیا ہے اگر سکور کارڈ نہیں آیا ہے تو کس طرح سے اپلائی کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں فری آپ فری ہو کے آپ کو اپلائی کرنا ہے آپ یہاں پہ اپنا ریجیسٹریشن نمبر پھل کر سکتے ہو اگر آپ کیا آپ نے یو جی کا اقزام دی ہوئا ہے سی یو ٹی یو جی کا اقزام دی ہوئا ہے تب ہی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو اٹمائرکلے آپ کے مارکس ایڈیٹ ہو جائیں گے جب میریٹ آئے گی اب بات کرتے ہیں کس طرح سے ریجیسٹریشن کرنی ہے تو یہ جو لنک ہے آپ کے سکرین کے سامنے اسی پہ آپ کو جانا ہے یا آپ کو ہمارے ویڈیو کی ڈکسپشن میں مل جائے گے آپ وہاں پہ کلک کیجئے ڈریکٹ لی آپ اسی ویب سائٹ پہ پہنچ جائے پائیں گے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اوپر آپ دیکھ سکتی ہو نیو ریجیسٹریشن اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کہاں پہ اوپر آپ اورنج کلر میں دیکھ سکتی ہو کہ وہاں پہ آپ کو ملے گا ویب سائٹ میں آکے نیو ریجیسٹریشن پہ نیو ریجیسٹریشن پہ آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے جیسے آپ نیو ریجیسٹریشن پہ کلک کروگے تو آپ کے سکرننگ کے سامنے اس طرح سے نیو پیج اوپن ہو کے آ جائے گا جس میں آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ اگر آپ نے اگزام دیا ہوا ہے اگر آپ نے سی اوٹی یو جی کا اگزام دیا ہے اگر آپ اس میں ریجسٹر ہو پہلے سے تو آپ کو یہاں پہ یس کرنا ہے ادر وائس آپ کو یہاں بھی کہہ کرنا ہے نو کرنا ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سی اوٹی کا اگزام دیا ہوا ہے وہ یہاں پہ یس کریں گے اور جتنے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے نون سی اوٹی مطلب جنہوں نے سی اوٹی کا اگزام نہیں دیا وہ کیا کریں گے وہ نو کو کلک کریں گے یہاں پہ ہوفیلی یہاں تک آپ کے ڈوڑ کلیر ہو چکے ہوں گے میں سلولی سلولی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک سے ایک چیز پتہ لگ جائے تاکہ آپ کو کوئی ڈوڑ نہ کلک رہے ہیں باقی آپ یہاں پہ پھر نیچے ایک نیا پیج اوپن ہوگا آپ کے سکرین کے سامنے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا نام لکھنا ہے کپٹر لیٹر میں لکھنا ہے اور وہی لکھنا ہے جو آپ کی ٹینٹھ کی مارک شیٹ میں ہے مطلب چینجس نہیں ہونے چاہیے نہ کہ آپ کی ٹینٹھ کی مارک شیٹ میں کچھ نام کچھ اور ہو اور آپ نے جو نام فیل کیا ہو کچھ اور ہو پھر یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹا برث فیل کرنے ہیں ڈے منتھ اور ایئر اپنا ایمیل اڈریس فیل کرنا ہے یہاں پہ اور یہ دیان میں ضرور رکھیں کہ جو بھی آپ اپنی ڈیٹیل فیل کر رہے ہیں یہاں پر جو اون لائن پہ کر رہے ہیں آپ فیل وہ کریکٹ ہونے چاہیے ادروائز ان کریکٹ ہوئی تو آپ کو ہی پرابلم آنے والی ہے جب آپ کے ایڈمیشن ہوگی اس سے پہلے آپ سو سمجھ کے ایک ڈیٹیل پڑھ کے آپ وہاں پہ سمیٹ کیجئے فارم کو پھر آپ کو نیچے سکرول کرنا ہے یہاں پہ آپ کو پھر سے اپنی ایمیل اڈریس فیل کرنا ہے جو آپ نے پہلا اپ ڈیٹ کیا تھا پھر نیچے پاسوڈ رکھنا ہے جو سکس ڈیجٹ کا ہونا چاہیے پھر موبائل نمبر اور واپس موبائل نمبر کو ری ڈائل کرنا ہے واپس پھر نیچے آکے آپ کو کیپچیا کورڈ فیل کرنا ہے کیپچیا کورڈ فیل کر کے ترجٹو کرنا ہے جیسے ہی آپ ریجیسٹر پہ کلک کرو گے پھر سے جو ریجیسٹر ہو جائے گا آپ کے پاس ایک ڈہٹی پی آئے گا out t پی آپ کو порجیسٹر ہو جائے گا ریجیسٹر کرنا ہے اور پھر آپ کو ایک ایمیل بھی آ جائے گی آپ کے جو آپ نے ایمیل اڈریس فیل کیا ہے اس طرح سے ریجیسٹریشن اوپن ہو جائے گا آپ کے ریجیسٹریشن نمبر اوپر ہو جائے گا 433 سے سٹارٹ ہوگا لگ بک پھر آپ کو کیا کرنا ہے نیکسٹ سٹیپ 1 آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے پہلے آپ نے پروفائل کمپلیٹ کرنے ہیں سٹیپ 2 میں جانا ہے اور 3 میں آپ کو کالچی سیلیکٹ کرنے ہیں کس طرح سے کرنے ہیں لاس تک ضرور بنے رہے ہیں ویڈیو میں اے ٹو زیڈ ڈیٹیل بتائیں گے ہوفالی یہاں تک آپ کو کلیر ہو چکی ہوگی کس طرح سے ریجسٹریشن کرنے ہیں آپ کو ریجسٹریشن کر کے آپ نے جو پھر آپ کو لوگن پہ جانا ہے وہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ اوپر جو نیو ریجسٹریشن ہوگا ایک اور ساتھ ہی ہوگا اس کے لوگن لوگن پہ کلک کرنا ہے آپ کو پھر ریجسٹریشن جو نمبر آپ کو ریجسٹر ہوئے وہ ڈال کے جو آپ نے پاسورٹ رکھا ہے سکس لیٹر سیاہ سے زیادہ رکھا ہے وہ اپنے کلک کر کے لوگن ہو جانا ہے سب سے پہلے پرسیس کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ریجسٹریشن ہوگی پھر آپ نے پرفائیڈ ڈیٹیل کرنے ہیں پھر آپ نے اچیمنٹ ڈیٹیل اگر کوئی ہے تو وہ فیل کرنے ہیں پھر اپنی اکیڈمک ڈیٹیل ہے ٹینتھ ایلیونتھ وہ فیل کرنے ہیں ایلیجیبیلٹی چیک کرنے ہیں اپنی اپلوڈ ڈاکومنٹ کرنے ہیں اور اپلیکیشن کو واپس سے چیک کرنے ہیں پھر پروگرام سیلیکٹ کرنے ہیں اور کالجی سیلیکٹ کرنے ہیں کہ کس میں ایڈمیشن دینی ہے آپ کو اور پھر جو اپلیکیشن ہے وہ پرینٹ آؤٹ کر دینا ہے بس اتنی چھوٹی سی جو پرسیس سے وہ ہے اب پرسنل ڈیٹیل میں آپ کو اپنا یہاں پہ نام ہمارڈی لکھا ہوگا پہلے ہی آپ نے یہاں پہ ریجسٹر کیا ہوگا پھر جنڈر کرنا ہے میل ہیں فی میل ہیں یا تھرڈ جنڈر میں آ رہے ہیں آپ پھر یہاں پہ ڈے منت یئر کریں گے تو اپنے آپ یہاں پہ آپ کی ایج شو ہو جائے گی پھر سپیچلی دی ہوئے کہ ڈیڈر بر تو وہی فیل کریں جو آپ کی ٹینتھ اور ٹویلتھ کی مارک شیٹ پہ ہے پھر آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کر دینا ہے پھر سم میٹ پہ اور سم میٹ اپشن پہ کلک کر دینا ہے پھر اس کے آگے آپ کو آئے گا اگر آپ کی کوئی کٹیگری ہے تو وہ سیلیکٹ کیجئے یہاں پہ سیلیکٹ پہ کروگے یہاں پہ آئے گا اسٹی اسٹی اے بی زی آر بی آل سی جو بھی ہے آپ کی کٹیگری جو آر بی آل سی آئی بی کے انڈر آتے ہیں جو کٹیگری ان کی پان سال کی ویلٹی ڈی ہونی چاہیے اور ای بی ایس والوں کی ایک سال کی ہوتی ہے یہاں پہ جو سی ڈیلوگیشن کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے کہ کس کے انڈر آپ آ رہے ہیں جیسے فار ایکزمپل آپ اسٹی ہیں تو اسٹی میں کون سے ہیں پہاڑی ہیں بجر یا پکروال ہیں وہ سیلیکٹ کریں کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے سکرول کرنا یہاں پہ آپ کو سمیٹ کا اپشن آئے گا وہ سمیٹ پہ اپشن کریں گے تو آپ کی سکرین کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا وہ پیج کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کے سامنے پھر اس طرح سے پروفیل ڈیٹیل میں آپ کا جو ریجسٹر ی میل اپنے آپ آ جائے گا نمبر اپنے آپ جائے گا پھر آپ کو موبائل نمبر یہاں پہ اپنے پیرنس کا موبائل نمبر لکھ دینا ہے اسی کے رائٹ سائٹ پہ پھر پلڈ گروپ ہے جو آپ کا اگر نہیں پتا ہے تو آپ پلڈ گروپ ٹیسٹ کروا سکتے ہوئے دو تین دنوں میں پھر فارم فیل کیجئے پھر ریلیجنز میں آپ کو بتانا ہے کس مسجب سے ہیں آپ ہندو ہیں مسلم ہیں سکھ ہیں سکھائی ہیں جو بھی ہیں یہاں پہ آپ کو سلکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد سیٹیزنز آف انڈیا ہیں کہ نہیں ہیں بلکل سب ہی ہیں پھر کیا آپ کے پاس دو مثال ہے جمہور کشمیر کا ہے تو یس نہیں تو نو کرنا ہے آپ کو پھر کیا آپ کے جو کیا آپ اس کے آپ کے مطبی تھا کیا سنٹرل گورنمنٹ میں ہیں ٹھیک ہے یا جمہور کشمیر میں کام کر رہے ہیں پلوئی کر رہے ہیں ہاں نہیں تو نو کرنا ہی ہے تو نہیں ہے تو ہاں تو یس کرنا ہے ٹھیک ہے پھر نیچے آپ کو سمیٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے سمیٹ پر نیچے سکرول کرو گے پھر آپ کو فیملی ڈیٹیل پیل کرنا ہے ممہ کا نام ٹھیک ہے آپ کوپیشن کیا کرتے ہیں کوالیکویشن کیا ہے کیا آفیس اڈریس کے آپ کے ممہ کا گھر کا ہے تو گھر کا بتا دینا ہے موبائل نمبر آپ کے ممہ کا پھر نیچے سکرول کرو گے تو فادر کی ڈیٹیل پوچھی ہوگی آپ سے فادر کا نام آپ کے پاپا کا نام کوالیکویشن کیا ہے کوپیشن کیا کرتے ہیں ان کا ڈریس اور ان کا موبائل نمبر دے دینا ہے نیچے آپ کو سکرول کرو گے تو دادہ دادی کا پوچھا ہے وہ میڈیٹیٹری نہیں ہے اگر آپ نہیں بھی فیل کرو گے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن جو مدر اور فادر کا ہے وہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دادہ دادی یا کسی اور کا فیل کرو وہ آپ کے لئے زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی جو ہے پرسنل ڈیٹیل تھی یہ آپ کی فیل کرنی کرنے پھر آپ کو امرجنسی کونٹیک نمبر کوئی دے دینا ہے جس کا آوائیلیبل ہو باقی فیملی کی انکم کندر ہی ہے کمبائن ٹھیک ہے ایک لاکھ سے نیچے ہے اوپر ہے سب یہاں پہ ہوگا آپ آپ اپشن دے کے کلک کر سکتے ہو پھر یہ پروفائل چیک کر کے آپ کو نیچے سے گرون کرنا ہے کہ پوچھ رہا کیا آپ نے جمعور کشمیر میں کبھی کسی کالوجیز میں انروڈ کیا ہے اس سے پہلے اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کیا ہے تو نو کرنا ہے ٹھیک ہے یس اور نو میں اپشن دینا ہے پھر نیچے آپ سکرول کرو گی کیا آپ کی کوئی ڈیس آلیجیبلٹی ہے کیا ہنڈی کیپ ہیں تو ہن تو یس نہیں ہے تو نو کرنا ہے کشمیری مائیگرین ہے یہ آپ کو اپشن سیلیکٹ کرنا ہے آر یو سنگل گرل چائن اس کا مطلب کیا ہے دیکھو اگر آپ کے گھر میں آپ کے مات پیتا کی ایک ہی بیٹی آپ ایک ہی بیٹی ہو ٹھیک ہے سنگل چائن گرل کا مطلب ایک ہی لڑکی ہے اور بھائی بہن نہیں ہے سرویو لڑکی ہے تو آپ کو یہاں سے بھی یس کرنا ہے اس کے لئے الگ سے ایک کوٹہ ملتا ہے جو کیٹیگری ہوتی ہے الگ سے کیٹیگری ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پروفٹ ہوگا اس میں آپ کو کیا مل گا سکولرشپ بھی ملے گی اور جو سیٹ ہے وہ پہلے نمبر آپ کو مل جائے گی جس میں آپ کو جس سبجیکٹ میں آپ کو چاہیے ہوفیلی یہ آپ کو ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ سنگل چائنگل کیٹیگری کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایچ ایڈی کیا ہے پہلے بتا دیا آپ کو کہ یونیورسٹی یا کالوجز میں اگر آپ نے پہلے سے انڈرول کیا ہوا تو یس کرنا ہے ادروائیس نو کرنا ہے پھر آپ کو ایڈریس فل کرنا ہے یہاں پہ ایڈریس لائن وان میں کنٹری ایڈیا ڈیسٹ کونسی ہے پین کوڑ کونسا ہے ٹھیک ہے سی ٹی سٹیٹ یہ سب فل کر کے نیچے سکرول کروگے تو پرمنٹ ایڈریس پہ بھی آپ کو ٹک کرنے ہیں کہ یہ سیم ہے اوپر والا نیچے اگر سیم نہیں ہے تو الگ الگ فل کر سکتی ہو مان لے آپ کہیں اور رہے ہو اور جو آپ کا ایڈریس ہے پرمنٹ وہ کوئی الگ ہے تو آپ کھی فلک کر سکتی ہو پھر یہاں پہ آپ کو نیچے سکرول کرنا ہو گی یہاں پہ اپشن آئے گا آپ کو سیو اور نیکسٹ پہ لے گا یہاں پہ آپ کو کہہ کر دینا یہاں پہ آپ کو سلیکٹ کر دینا اور نیکسٹ سکرول کرو جیسے آپ نیکسٹ کے اوپشن پہ کلک کرو گے سیو اور نیکسٹ پہ آپ کی سمیں اس طرح سے اوپشن آئے گا یہاں پہ آپ کی پرسنل ڈیٹیل ساری آجے گی جو بھی آپ نے فیل کی ہے ابھی فارم فیل کرتے سمیں یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہو کیا آپ کا کوئی انٹریکٹ آپ نے ڈیٹیل تو نہیں دیتی اگر ڈیٹیل انکریکٹ ہے تو آپ اڈیٹ بھی کر سکتے ہو کیونکہ یہ لاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد واپس ہے آپ کی جو اگر کوئی ہے آپ کا کوئی مسٹیک تو واپس ہے ٹھیک نہیں ہوگی اگر یہاں سے آگے چلے گے تو اس سے پیچھے ہو جائے گی لیکن اس کے آگے نہیں جائے گی سکرول کرنا ہے نیچے تک دیکھنا ہے کہ سبھی ڈیٹیل کریکٹ آپ کی ہے کہ نہیں ہے کریکٹ ہے تو پرسیو ٹو نیکس پہ کلک کرنا ہے نہیں ہے تو پیکٹو ڈیش پور پہ جانا ہے ہے ٹھیک ہے جیسے پرسیو ٹو نیکسٹ پہ جاؤ گے تو ایک نیا پیچ اوپن ہو جائے گا آپ کی سکرین کے سمجھے اب کس طرح سے ہوگا یہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہو کہ اچیو منٹ ڈیٹیل آ جائے گی چاہے آپ نے ان سی سی آپ کے بعد سرٹیفیکٹ ہے کلچر یا نیس ایس یا بی ایس جی یا سپورٹ اچیو منٹ کچھ بھی ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ فیل کرنا ہے نہیں ہے تو سکیپ کر کے آپ نیکس سیکشن میں جا سکتے ہو جہاں پہ اکیڈمک ڈیٹیل آپ کو فیل کرنے ہیں ہیں تو فیل کر سکتے ہو یہاں پہ ہر پرکار کی ڈیٹیل دی ہوگی آپ اسی اسی میں اگر آپ بداؤٹ اگر سکیپ ٹو نیکسٹ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہے کوئی بھی اگر کیٹگری ہے جو آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہے لیکن وہ ویلڈ ہونا چاہیے جو بھی آپ سرٹیفیکٹ یوز کرنے والے ہو اس سے کیا ہوں گے کہ آپ کے پوائنٹ بنیں گی اور جو آپ کو سبجیکٹ چاہیے اس میں مہرٹ آئی ہو جائے گی اور آپ کو وہ سبجیکٹ مل جائے گا آرام سے بینا کسی مشکل کے اس طرح سے آپ کو فیل کرنا ہے یہاں پہ انسی سی کا دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جتنے بھی جو سرٹیفیکٹ نمبر انسی سی کا وہ فیل کرنا ہے آپ کو جتنے بھی ڈریل پوچھی ہے آپ کو اتھارٹی کے ایک آکان سے مل ہے آپ کو یہ کر کے آپ کو سی پہ کلک کر دینا ہے پھر نیچے سکرول کرنا ہے اگر انسی سی نہیں ہے تو کچھ اور ہوگا اگر سبھی ہیں تو سبھی فیل کر دو ٹھیک ہے انسی سی ہے انسیس ہے جو بھی آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہے وہ آپ کو فیل کرنا ہے کیا سی فیل کرنا ہے وہ آپ کو دیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو وہاں پہ صرف اپنی ڈریل فیل کرنے پھر کلچر اگر لیٹریسی ایکٹیوٹیز میں اگر آپ نے پارٹسپیٹ کیا ہے وہ فیل کرنا ہے انسی سی والے میں ہے تو وہ سرٹیفیکٹ آپ کو فیل کرنا ہے اگر ہے تو یہ فیل کرنا نہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہو کئی بات نہیں ہے سپورٹس کوٹا ہے آپ کے پاس تو وہ کر کے آپ سیو کر کے نیکسٹ پہ جا سکتے ہو ادروائز آپ کیا کر سکتے ہو آپ کو پہلے ہی بتا دیا آپ سکپ کر سکتے پھر یہاں پہ جیسے آپ نے سیو کر لیا تو آپ پر شیو ٹو نیکسٹ پہ کلک کر ہوگے جیسے ہی کلک کر ہوگے تو آپ کے سکرنگ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا آپ دیکھیں کس طرح سے ہو جائے گا یہ تو ہو جائے گی اب آپ کی آئی کے اکیڈمک ڈیٹیل اب آپ نے دولت میں کون سے کون سے بورٹ سے کیا ہے وہ فیل کرنا ہے سی بی ایسی سے کیا ہے جے کے بوش یا اوپن بورٹ کسی سے بھی کیا یا باہر کسی باہر سے کیا ہے ٹویلتھ تو جمعہ کشمیر باہر سے کیے تو وہ بھی فیل کر سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے سیلیکٹ بورٹ سیلیکٹ کرنا ہے ریزلٹ سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ پاس ہے یا ریپیر ہو پھر اپنا رو لنبر بتانا ہے ٹویلتھ کا پاسنگ یہ کون سا ہے دوزار چوبیس تریس جو بھی آپ کو فیل کرنا ہے یہاں پہ پھر سٹریم بتانا ہے آپ کو ٹویلتھ میں کون سا سٹریم ہے آٹس ہے میڈیکل ہے نون میڈیکل ہے یہ سارا کچھ آپ کو بتانا ہے پھر نیکسٹ پہ جاؤ گے پھر نیچے آپ کو سیو نیکسٹ اپر شوٹ جیسے کلک کروگے تو یہاں پہ اوکے کا آپ کو آئے گا کنفرگیشن یہاں پہ اوکے کا یہ ہے کہ اگر کلک کروگے جیسے ہی آپ تو پہلی بات تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے سب ہی آپ کے جو مارکس ہیں ٹویلتھ کی وہ آ جاتے ہیں بائی دووے آپ کا وہاں پہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے کیا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ آٹومیٹکلی آپ کے مارکس نہیں ایڈٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو خود سے وہاں پہ ایڈ کرنے ہوں گے اب وہ کیسے ایڈ کرنے ہیں وہ بھی چلی بتاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ کو آجے گا ری فیش مارکس بٹن تو یہاں پہ آپ کو کلک کرنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا اورنچ کلر میں ری فیش مارکس پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کروگے تو آپ کے سکرینز کے سامنے ایک نیا پیچ اوپن ہو جائے گا کس طرح سے ہوگا یہ اس طرح سے ہوگا دیکھ سکتے ہو آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ آپ کو سبجیکٹ پہلا سلیکٹ کرنا ہے پھر کتنے مارکس میں سے ہنڈرڈ میں سے تو ہنڈرڈ ہنڈرڈ میں سے آپ کو کتنے مارکس ملے ہیں وہ لکھنے ہیں مارکس اپٹینڈ میں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو پانچ سبجیکٹ ہیں تو پانچ کا فیل کرنا ہے چھے سبجیکٹ ہیں تو چھے کا کرنا ہے اور سات سبجیکٹ ہیں تو سات کا فیل کرنا ہے یہ فیل کر کے آپ کو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے سیپ بے کلک کر کے اب نیکسٹ کر کے نیکسٹ اس کے بعد ٹینٹھ کی ڈیٹیل آپ کو سیلیکٹ کرنے ہیں پاسنگ یہ ٹینٹھ کا چوز کرنا ہے آپ کو کون سے کالجز یا سکول سے ہو آپ نے ٹینٹھ کی ہے اسے سکول ہی ہوتا ہے پھر اگزامینیشن سٹیٹس کے آپ کا پاس ہے یا ریپیر ہیں رو لمر بتانا ہے آپ کو یہاں پہ اڈریس بتانا ہے ٹھیک ہے مارکس بتانے ہیں کتنے ہیں گریٹ پوائنٹ پرسنٹ یا سی جی ایل سی جی پی اپٹین دیا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ فیل کرنا ہے پھر نیچے کروگے تو یہاں پہ آپ کو آ جائے گا اس طرح سے آپ کی ڈویلت کی تو سیو اینڈ سلیکٹ پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کروگے تو آپ کی سکرینک سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ اکیڈمی ڈیٹیل ساری دی ہوں گی تو یہاں سے آپ کو دیکھنے ہیں کیا آپ کی جو اکیڈمی ڈیٹیل آپ نے جو فیل کی ہیں وہ کریکٹ ہیں یا انکریکٹ ہیں اگر انکریکٹ ہیں تو آپ یہاں سے اڈیٹ باپس سے کر سکتے ہیں اس کو اڈیٹ کر سکتے ہیں اور اگر ٹھیک ہے تو آپ ڈریکٹلی سم میٹ کا اپشن پہ کلک کیجئے یہاں پہ پرشیوٹ ٹو نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا اس طرح سے یہ ڈیٹیل آپ کی فیل ہو جائیں گے پھر نیکسٹ ایلیجیبیلٹی سکور اگر ایلیجیبیلٹی کا آ جائے گا کہ کس کس میں کس کس سبجیکٹ میں آپ کو مل سکتی ہے اڈمیشن چیز کا شنا رہے گا کہ جو ایلیجیبیلٹی دیکھنے ہیں کہ کس 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 یونیورسٹی جمہوں اور کشمیرک آنٹل جتنی بھی اڈمیشن کی جائے گی وہ ایلیجیبیلٹی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی یہاں سے آپ کو پھر چیک کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اپلیکنڈ ڈیٹیل ساری یہاں پہ آجائے گی یہاں سے آپ کو چیک کرنا ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح چاہیے کون سا کور سوائلیبل ہے آپ کے لیے کتنا ہے سب آ جائے گا پھر نیکسٹ پرشیوٹ تو نیکسٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے پھر جیسے یہ کلک کروگے تو پھر نیکسٹ آپ کو اپنے کالیجز یونیورسٹی اور جو آپ کو پروگرام چاہیے وہ اپشن دکھے گا آپ کو فل کرنے کے لیے سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہوں گے آپ کس طرح سے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں وہ بھی بتا دیں لیکن آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ پی ڈی اپ بنا کے اپلوڈ کر رہے تو یہ دیان رکھنا کہ اس پی ڈی اپ میں آپ کا پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے اثر وائز وہ اسپٹ نہیں ہوگا آپ کا فارم تو جو بھی آپ پی ڈی اپ بناوگے وہ سیمپل طریقے سے بنانے ہیں کہ تاں کہ اس میں پاسورڈ نہ ہو پروٹیکشن والا یہاں پہ آپ کو فوٹو سمیٹ کرنا ہے فائل بنا کے جو آپ کا ٹین کے بی سے فائف انڈر کے بی کے بیچ ہوگا سگنیچر ٹین کے بی سے لے کے فائف انڈر کے بی تک پھر آپ کو ٹین کی مارک شیٹ سیم ہے ایم بی کے بی کا ٹین سے فائف انڈر کے بی ٹیلتھ کا بھی سیم اور پھر ڈومی سیل کا بھی سیم پھر جو آپ کا سرٹیفیکیٹ ہے جو بھی آپ نے سرٹیفیکیٹ ہے چاہے آپ کی ایسٹی ایسٹی ہے ٹھیک ہے وہ اس کا ایک پیڈیا بنانے ہیں ٹھیک ہے کیٹیگری پالوں کے لئے آپ کو ایک پیڈیا بنانی ہوگی جس میں اگر آپ کا کوئی کیٹیگری ایل سی ایسٹی جو بھی ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہیں جا اچھی ایمنٹ کیٹیگری ہے وہ آپ کو ایک پیڈیا بنانی ہے اور وہ سمیٹ کرنا ہے پھر مائیگریشن سرٹیفیکیٹ کیا ہے آپ کافی زیادہ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو مائیگریشن سرٹیفیکیٹ ہے ہی نہیں تو ہم کیسے اپلوڈ کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو مائیگریشن سرٹیفیکیٹ آپ کے اپنے سکول سے ملے گا جہاں سے آپ نے ٹویلتھ پاس کی ہے جس سکول سے وہاں سے آپ کو مائیگریشن سرٹیفیکیٹ ملے گا وہاں پہ اپنے سکول میں جا کے آپ کو وہ سرٹیفکیٹ لانا ہے ٹھیک ہے فوٹو لینا اور یہاں بھی کیا کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے پھر نیکسٹ پرشیوٹ پہ آپ کو کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایرر آتا ہے سمیٹ کرنے کے وقت جس طرح سے ہم نے یہ سمیٹ کیا تو دیکھ سو کوئی بہر ہیں کہ جو ڈومی سیل ہے وہ واپس آپ نے کیا کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے تو واپس سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپلوڈ کرنے گا وہاں بھی آپ کو جا کے واپس سیلیکٹ کرنا ہے اور واپس سے اپلوڈ کرنا ہے جیسے ہی اپلوڈ کر لوگے تو نیکسٹ پرشیوٹ آپ کو فیل کرنا ہے پھر نیکسٹ آپ اس طرح سے اپشن آجائے گا کہ جو آپ کی ڈیٹا پر تھا ہے کیا ٹھیک ہے پھر ساروں پہ آپ ساروں پہ ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی اب میں نے آرڑی ٹک کر لی ہیں آپ کو بھی ٹک کرنا ہے ٹک کر کے کنفرم اینڈ سم میٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے سم میٹ پہ کروگے تو اس طرح سے آپ کا اپشن آجائے ٹھیک ہے ساری ڈیٹیل فیل ہوگی ہے اب آپ کی کیا رہ گیا ہے صرف کیا رہ گیا ہے اڈمیشن انفارمیشن مطلب کس میں آپ کو اڈمیشن لینی ہے آگے کون سی یونیورسٹی میں لینی ہے یونیورسٹی کا انڈر کون سی کالوجیز میں لینی ہے اور کون سے سبجیکٹ میں اپلائی کرنا ہے آپ کو اڈمیشن کے لیے آپ کو بتائیے کی آپ کے ساتھ سبجیکٹ ہونے والے ہیں اب اگر یو جی میں اور جو میجر اور مائنر ہے وہ دو سبجیکٹ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اسی کے بیسز باقی آپ کو جو سکل ملنے ہیں وہ کونسلنگ کے وقت آپ کو کالوجیز سے مل جائے گی آپ کونسلنگ کس طرح سے ہوگی وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا دیں گے باقی چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر باقی یہاں پہ نیچے آپ کو پروگرام سیلیکٹ کرنا ہیں اپلائی نو پہ کلک کر رہا ہے جیسے ہی آپ اپلائی نو پہ کلک کروگے تو اس طرح سے آپ کے سکرین کے سامنے آجائے گا یہاں پہ آپ کو یونیورسٹی سیلیکٹ کرنی ہے کونسی یونیورسٹی میں جانا آپ کو کلسٹر یونیورسٹی جانا سینٹر یونیورسٹی جانا ہے ٹھیک ہے جو یونیورسٹی یا کشمی یونیورسٹی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں جائے گورنمنٹ چاہے پرائیویٹ ہے چاہے جو بابا گلام شاہی یونیورسٹی زوری بھی ہے اس طرح سے جتنے بھی پرائیویٹ ہی ایم کالج بھی ہے وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جتنے بھی پرائیویٹ ہے وہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے وہاں پہ یونیورسٹی کے انڈر کالج اس کونسا ہے پھر پروگرام لیول میں آپ کو کونسی ڈگری چاہیے کونسی ڈگری کرنے آپ کو بی اے سی کرنی ہے یہ کرنی ہے بے سی سی کرنی ہے بی کم کرنی ہے پہلے آپ دیکھ لینا کہ اس کالج میں کیا وہ پروگرام آوائیلیبل ہے کہ نہیں اس کے لئے آپ ہمیں انسٹرگرام پر بتا سکتے ہیں ہم آپ کو ایک ٹیلیگرام کا گروپ پیچھیں گے وہاں پہ آپ کو اوپیڈ ایم مل جائے گی پوری یہاں سے آپ کو یہ پرسیوٹ پہ کلک کرنا ہے پروگرام پہ کرنا ہے کونسا سبجیکٹ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اس طرح سے ایک ایک تو کر لے آپ نے سیلیکٹ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو ایڈ مور اپشن کا بھی اپشن آئے گا اس طرح سے آپ جتنی بھی کالجز ہیں سبھی میں اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے سبھی میں آپ کی جو میریٹ ہے وہ الگ سے آئے گی ٹھیک ہے وہ میریٹ آپ کو جتنے بھی کالجز ہیں وہاں پہ اپلوڈ دیکھے گی آن لین دیکھ جائے گی ویسے اگر نہیں آن لین دیکھ رہی تو آف لین دیکھ رہے جائے گی باقی کس کس کالجز میں آپ کو وہ چاہیے تو وہ آپ ہمیں سرگرم پر کنٹیکٹ کر سکتے ہو جیسے ہی میریٹ آتی ہے آپ کے کالجز کی تو ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو پوری ڈیٹیل چکر نہیں ہے کیا آپ نے جو ڈیٹیل دی ہے ٹھیک ہے پھر یہاں سے آپ کو سم میٹ پر کلک کرنا ہے جیسے سم میٹ پر کلک کرو گے تو آپ کا جو فارم ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کو ریجسٹیوشن کرنی ہے اور اپنا فارم فیل کرنا ہے ٹھیک ہے سم میٹ اپلیکیشن ایکشن پر کلک کرنا ہے تو سم میٹ ہو جائے گی اپلیکیشن کہاں کہاں پہ آپ کو اب اس طرح سے اگر لگ لگ کالجز میں کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپشن ہنڈی بھی ڈاؤن ہو گیا بہت بہت ہماری اب یہاں جتنے بھی جو اپنے کالیج یا پرگرام سیکھٹ کی ہوئی یہاں پہ ایکشن دکھائی ہوگا کہ آپ نے سم میٹ اپلیکیشن کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو سم میٹ کرنا ہے جتنے بھی اپلیکیشن ہے سم میٹ کرو گے تو ریسپٹ آئے گی آپ کو فرم ہے جو وہ اپنے پاس رکھ لینا ہے تاں کی جب آپ کی جو میریٹ آئے گی وہ اسی کے بیسز پر آئے گی میریٹ آئے گی وہاں پہ آپ کو یہ ریسپٹ بتانی ہے کہ ہم نے وہاں پہ اپلائی پہلے سے کیا تھا اگر آپ کے پرنٹ فرم گم ہو جاتا ہے بس گم نہیں ہوگا یہاں سے کیونکہ یہیں پہ رہے گا اگر وہ آپ نہیں بتاؤ گی اگر آپ ای میل آئی ڈیا ریجسٹریشن آئی ڈیا آپ کا پاسورٹ بھول جاتا ہے تو مشکل ہو جانا ہے آپ کے لیے تو اس لیے یہ جتنی ویڈیو ہے پہلے دو تین برد دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد اپنی ریجسٹریشن آپ خود کیجئے اگر آپ کو ہمارے سے ریجسٹریشن کروانی ہے تو آپ ہمیں کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہو ہم نے ویڈیو کی ڈیکسپشن میں جو آپ کو انسٹاگرام اکاؤنٹ بتایا تھا وہاں پہ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہاں پہ ہم آپ کو خود فیل کر کے دے دیں گے ہوفیلی سبھی کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی ہمارا جو چینل ہے جتنے بھی گورنمنٹ کالوجیز ہیں یا پرائیویٹ کالوجیز ہیں جمہور کشمیر کی ان کی انفرمیشن آپ تک پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ سے نمیدن ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ہوفیلی آپ سبھی کوئی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اور انسٹاگرام کر رہے ضرور فولو کیجئے اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے نہیں ڈاؤٹ ہے تو بھی فولو کیجئے دنیواد